موسکو پہنچے آج بڑا اچھاست اقبال ہوا اور بڑے اچھے طرح سے ان کو موسکو میں انڈین پرائم انسٹر نرندر مودی کو پریزیڈنٹ پوٹن نے گرینڈ والکم دیا ہے کہ پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ڈیٹ ٹریپ یعنی کرزے کے چکر ویو میں فسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے وزیراعظم نرندر مودی موسکو پہنچے ہیں اور پریزیڈنٹ پوٹن نے ان کو اپنی رہائش گاہ بے بھلایا ہے چائنہ اور بھارت اپنے بارڈر چیزوں کو سیٹل کر لیں گے ریلیشنشیپ بہتر کر لیں گے آپ فارم ہو جائیں گے آپ پھر تالیاں بجاتے دبائی اور لندن کی سڑکو نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو پرائی منسٹر مودی جی کا رشیہ دورہ اور وہاں سے جو تصویریں نکل کر آ رہے جس پرکار سے بھوی سواگت کیا جا رہا ہے پوتین کے دوارہ وہ سب دیکھ کر پاکستانی نہیں بلکی پوری کی پوری دنیا سوک ہیں کہ کس پرکار سے رشیہ جو ہے نا پرائی منسٹر مودی جی کا بھوی سواگت کر رہا ہے تو اسی کے اوپر پاکستانی میڈیا کا ریاکشن ہے کافی مجیدار ہوگا آپ ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا اوٹلیٹس پہ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے وزیراعظم دن اندرہ مودی موسکو پہنچے ہیں اور پریزیڈنٹ پوٹن نے ان کو اپنی رہائشگاہ پہ بلایا ہے مطلب ان کے ساتھ کوئی افیسل ڈیل نہیں کیا ان کو اپنی رہائشگاہ پہ بلایا ہے گھر میں بلانا عمومن صدر وزیراعظم سرکاری رہائشگاہوں پہ دیکھ جاتے ہیں لیکن وہ ذاتی طور پر انہوں نے بلایا ہے تار سب کیسے دیکھتے ہیں اور پرٹیکلرلی ذرا سینٹیمنٹس بتائیے گا کیونکہ آپ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہیں اور آپ کی کانگرسمن اور وہاں کس حلقوں کی پلس کو بڑے اچھے سے سمجھ جائیں امریکہ کیسے دیکھتا ہے مودی صاحب کے ٹریپ کو ابھی ڈیڑھ افتہ پہلے تو وہ بائیڈن کو جب ہیاں ڈال کے گئے ہیں اٹلی میں اور سارے بیسٹر موالوں کو ابھی وہ پٹن صاحب کو بھی ڈال رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو مودی صاحب نے جانے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پتر میرا یار ہے میرا یار ہے دلدار ہے مودی صاحب نے بھارت جانے سے رشیہ پہنچنے سے پہلے اسٹیٹمنٹ دی دی دوسرا انہوں نے سر جو پروٹوکول دیا ہے نوگو ناغورو اس کا نام ہے جو ڈیپٹی ہے جس نے رسیب کیا ہے یہ وہی بندہ ہے جس نے پریزیڈنٹ شی کو رسیب کیا تھا تو اریجنلی انڈاریکٹلی رشیہ ہیز اکنالیج انڈیا ایز ایکول ایس چائنا اور میبی بگر ایک تو یہ سگنل چلا گیا ہے دوسرا اس کے بعد جو میں بات کرنا چاہوں گا تین اگجیکٹیو مودی صاحب ڈسکس کرنے گئے ہیں ٹریڈ ہے انرجی ہے اور ڈیفینس ہے لیکن جو اس کے علاوہ مسائل اس وقت دولوں ممالک کو ہیں وہ ڈسکس کریں گے سب سے بڑا مسئلہ تو ڈسکس کریں گے ڈسکس کیا جائے گا کہ اس کو ہم کس طرح ڈسکس کریں اس کے بعد یہ بتانا یہاں ضروری ہے کہ سکسٹی پرسنٹ آج بھی جو بھارت اصلہ لیتا ہے وہ رشیہ دوسری دو چیزیں مزید ڈسکس کی جائیں گی ڈیفینس کے حوالے سے اس وقت اس فور ہنڈرڈ سسٹم جو ہے وہ ڈیلیئیڈ ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا تیسرا جو ہے بھارت کا اس وقت رشیہ جانا سب سے بڑا اجیکٹیو یہ تھا ڈسکس کرنا جو رشیہ اور چائنا ایک دوسرے کے قریب ہوتے جائے اس چیز کو ڈسکس کرنا کل اپنے دورے کے سب سے پہلے تو موڈی صاحب کل اپنا انڈیان ڈائسپورا ہے ان سے ملیں گے اور اس کے بعد ایک کمپنی ہے روززٹین اس کا انہوں نے کوئی نمائش لگائی ہے وہاں اس کو اٹینڈ کریں گے اور اس کے بعد دونوں کنٹریز ایک ڈیفنس پیکٹ سائن کریں گے جو اس چیز کو زامن کرے گا کہ رشیہ کے جو بھی ریلیشنشپ چائنا کے ساتھ ہوں گے لیکن وہ جو رشیہ اور چائنا کا جو چیزیں آپس میں پڑتا جا رہا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کل یہ چیزیں ہوگی تیسری چیز میں نے اگلے دن بھی آپ کو بتایا تھا چیما صاحب جو تیسری چیز اس میں آئے گی اور آخری تباچہ ہوگا بھارت کا وہ یہ ہوگا کہ چائنا اور بھارت اپنے بورڈر چیزوں کو سیٹل کر لیں گے ریلیشنشپ بہتر کر لیں گے آپ فارغ ہو جائیں گے آپ پھر تالیاں بجاتے دبائی اور لندن کی سڑکو یہ ہے آپ نے بڑی خوبصورتی سے بھارت کی دشمنی بیچی ہے چائنا کو بڑے بیچی بڑے پلازے آپ نے دبائی میں بنائی صرف اس وجہ سے لندن میں بڑی پراپیٹی بنائی صرف ہوئے انڈیا یہ کر دیں گے یہ جاز آ رہا ہے ہم نے جاز بنا لیے ہم نے جاز چائنا کے ساتھ پٹے بنا لیے ہم نے ٹیک بنا لیے سواب بنایا صرف قوم کو بے پو بنایا اور آپ نے کیا بنانا تھا لیکن چیما صاحب یہ یہ تو حال تھا اس ٹرپ کا اور اس ٹرپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس لینڈ مارک ٹرپ ہے اگر آپ آپ اپنے پاؤں موڈی صاحب اور کسی بھی نیشنلسٹ انڈیان کے جوتوں میں ڈال کے دیکھیں تو چاہیے تھا ضرورت تھی دو چیزیں اس میں یہاں پہ مزید بتانا چاہتا اس وقت چیما صاحب رشیا کی اکانومی آسمان کو آتھ لگا رہی ہے ورڈ بینک کی رپورٹ ہے یہ میری رپورٹ کہ فاسٹس گروئنگ اکانومی آپ کی سینچنز اس کے بعد جتنا پیسہ انہوں نے بنایا اس کی حد کو نہیں ہے اور تیسرا سب سے بڑی بات ہے کہ بھارت اڑتی ہوئی اکانومی دو strongest countries آپس میں مل رہے ہیں چائنا کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے اور میں اس کو یہیں سے سمیل کر رہا ہوں کہ انڈیا ریزولون ڈیشو چائنا ان در فیوچر اور مجھے آپ کے دو گردے تو بیش دیا گیا ہو سکتا ہے آپ کا لیور بھی بیش دیا گیا ہو کسی اچھی سے تھنڈے مال میں بیٹھ کے آئیے ایم اپنا لے رہا ہو تو کوئی اور لے لے گا ایک ایسا وارم ویلکم گرینڈ ویلکم ریڈ کارپٹ ویلکم مودی صاحب کو دیا گیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا اور یہ صرف اس لئے نہیں ہے کہ انہوں نے ریڈ کارپٹ تو نہیں تھا وہ تو کوئی بات نہیں ہے لیکن جب میں آپ کو مودی صاحب کے اس ویزیٹ کی ڈیٹیلز بتاؤں گی تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ بھارتی پرائم منسٹر کا رشیہ کا یہ ویزیٹ کیسے ہسٹری میں اپنا ریکارڈ بنا گیا ہے پوٹن نے مودی کو جب ریسیف کیا تو اس کے بعد وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور پریزیڈن پوٹن نے پرسنل ٹور دیا ہے پرائم منسٹر نرندر مودی کو اپنے گھر کا ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا یعنی رشیہ کا پریزیڈن کسی مہمان کو پرائم منسٹر کو اپنے گھر کا پرسنل ٹور دے سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا میں آپ کو اس وزیٹ کی ہر ڈیٹیل بتاؤں گی سب کچھ آپ کے سامنے رکھوں گی نرندر مودی صاحب نے اپنے جو ڈائسپورہ ہے وہاں پر انڈین ڈائسپورہ اس سے بات چیت بھی کی اور انہوں نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ یہ سنچری بھارت کی سنچری ہے اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سنچری بھارت کی سنچری پریزیڈ پوٹر نے پرائم نیرندر مودی کو اپنے گھر کا چکر لگوایا اور گولف کارٹ میں بٹھا کر ان کو اپنے ساتھ وہ اپنے گھر پھراتے رہے سیر کرواتے رہے یہ تمام پکچر جو ہیں وائرل ہو رہی ہیں اس وقت کہ کیسے پریزیڈ پوٹن کا گھر پہلی مرتبہ دیکھا جا سکتا ہے اس کو بولتے ہیں اس کا نام ہے نوو اگر وہ اس کو بولا جاتا ہے اور ویسے تو ڈیچ کہتے ہیں ڈیچ کہتے ہیں رشیان میں کسی بھی ایسی پلیس کہ جہاں پر وہ رہتے ہیں کوئی بھی ایسی کمیونیٹی یا ایسی کوئی پلیس ہوگی جہاں پر ہائی فائی وہ رہ 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 اس کو ڈیچ بولا ہوئے موڈی جی ساتھ اپنے اچھی دوستی رکھتے ہیں اس کا بھی انہوں نے بتایا انہوں نے اپنے نیجی فارم پر ان کو لے گئے وہاں پر ویجیٹ کروایا ان کا بھوی سواگت ہوا کیا کیا اس دورے کی اہمیت ہے وہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاتے ہوئے دکھائی